سنائے گی ذرائع کے مطابق کیس کا فیصلہ جولائی کے آخری ہفتے میں آنے کا امکان بھارتی جاسوس کلوشن یادف کو پاکستان میں دہشتگردی کرانے پر سیکیورٹی فوسز نے ملوچستان سے ایرانی سرحت کے قریب تین مارچ دوہزار سولہ کو گرفتار کیا تھا مشیر خزانہ نے ٹیکس ایمینسٹی سکیم کو تاریخ کی کامیاب ترین سکیم قرار دے دیا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی اسلام آباد میں فریس کانفرنس کہا ایمینسٹی سکیم کا بہت اچھا رد عمل آیا ایک لاکھ سنتیس ہزار افراد نے درخواست دی جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد ہے ایمینسٹی سکیم سے ستر عرب روپے کا اضافی ریونیو بھی حاصل ہوا آئی ایم ایف ٹیکٹ سے معیشت میں استحکام اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا سیاست دانوں پر ایمینسٹی سکین کا اطلاق نہ ہونے پر انہیں بینامی جائیدادیں رکھنے پر نوٹس کیے جن لوگوں کی بینامی جائیدادیں منجمد ہوئیں وہ درخواستیں دے کر کلیر کروا سکتے ہیں انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی جائیدادیں بینامی نہیں بینامی جائیدادیں رکھنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی جیرمن ایف بی آر شبر زیدی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفت گفت خبر پختونخواہ میں پیپلز پارٹی کا پاور شو قبائلی زلہ محمد کے قریبی علاقے یکہ گھنڈ کے مقام پر جلسے کا پنڈال سچ گیا کارکنوں کی بڑی تعداد موجود جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے رانہ سناؤلہ کے حوالے سے ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں فیصل آباد میں ملزم گرفتار ہوا اس کی لیٹ پر رانہ سناؤلہ کی گاڑی کو تین ہفتوں تک مونیٹر کیا گیا پھر کارروائی کی گئی رانہ سناؤلہ نے ہیروین لاہور لانا تھی وہاں سے بیرون ملک جانا تھا موزیر مملکت شہریار آفریدی کی بی جی ای 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 ایف کے ہمراہ میوز کانفرنس بی جی ای 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 ایف نے کہا کہ ہم نے جب بھی کسی کو پکا ثبوتوں کے ساتھ پکڑا دوسری طرف رانہ سناؤلہ کی اہلیہ کا عمران خان کے خلاف مقدمہ درش کرانے کا اعلان نیب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں چالیس سال سے اقتدار میں رہنے والوں کا حساب کتاب ضروری ہے نیب یک طرفہ کارروائیاں کر رہا ہے تو ثابت کریں چیرمن نیب جیسٹ ریٹائر جعبید اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا نیب سیاسی انتقام کیوں لے کی کروڑوں اور ارموں کی منی لانڈرنگ ہوئی شہادتیں اور ثبوت موجود ہیں امران خان اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو ریاستی جبر نون لیگ کی حوصلے پست نہیں کر سکتا شہباز شریف کا کوٹ لکپت جیل کے باہر کارکنوں سے خطاب مزید بولے امران کا یہ ڈراما زیادہ دیر نہیں چلے گا امران خان ڈر کر اوچے ہتکنڈوں پر اتر آئے نواز شریف سے کارکن مل نے پہنچے لیکن پابندیاں لگا دی گئیں موسیقی